سارے موجود ہیں وہ جمع ہی ا lengthsی لیے ہوئیں کہ سر و تفری云 کے لیے تو کیوں نہیں جائے جانہے تو بہت نہیں جارہے تو کیوں چل لے ان سے میں تو نہیں جل رہا میں تو خوش ہو رہا میرا تو مجھے بھی کہا تا رہا جانہ کے لیے میرا ٹکٹ بنا ہوا رکھا ہے اچھا روڈجن سے پوزہ کن لے آپ اچھا تو کیوں نہیں گئے آپ تا ٹھکٹ بنا ہوا رکھا ہے اچھا تو آپ کیوں نہیں گئے تو تاری کی میری سید تھی پوچھ لے آپ تو آپ گئے جو نہیں ہنی بھائی اس کا حصر بہن جو نا آپ کو آبسٹریکشن کرنے کا پوڑ میں ہے لیکن کو پتہ نہیں آبسٹریکشن کا رول جائے وہ خطب ہو چکا ہے نہیں تو میں نے تو دیکھو نا بتا دیا میرا ٹیکٹ بنا ہوا رکھا ہاکیو فیڈریشن سے پوچھا لیکن ہنی بھائی حالات کب بہتر ہوں گا کیونکہ امید ہو چلی تھی کہ پاکستان میں ہاکی بہتر ہوں گی بہت اچھے ہو گئے تھے بہت اچھے ہو گئے تھے ٹیم کا مورال بھی اب تھا بچے خوش تھے کیونکہ حیدر حسین کچھ بھی ہے یہ نہیں کہ وہ میری اولاد ہے یا اس طرح کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس بچے نے محنت کی ہے اس نے ہاتھ پیر جوڑ جوڑ کے وہ پیسے لاتا تھا بچوں کی خواہشات پوری کرتا تھا اور ان کی ہر طرح سے خیال کرتا تھا تو ٹیم کا مورال اب تھا ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو انہوں نے کیا تھا جس طرح کی ہاکی کو ڈسٹ اپ کیا ہے جونیر ٹیم کو یہ فیچر میں ان کو نقصان پہنچائے گی ان کو اس طرح نہیں کرنا تھا ایک دم سے کیونکہ میں نے سمجھایا تھا کہ ایک دم سے اس طرح کے سٹیپ نہیں اٹھائے جاتے جس سے ہاکی ٹیم پہ اثر پڑے تو یہ ہاکی ٹیم پہ اثر پڑے گا اور یہ برائی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا تھا ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے پورے پاکستان کے لوگ جمع ہو گئے سمجھے نہیں جو آنستی سے کام کر رہا تھا اب یہ ان سے فیڈیشن میں ایمان ڈال لوگوں کا کام ہے نہیں اصل میں ان سے یہ پوچھیں جو آپ اکھٹے ہوئے ہو آپ کتنے ایماندار ہو یہی ازگر بھی کہہ رہے ہیں ایماندار ہوتے تو اکھٹے نہیں ہوتے یہ تو سارے وہ ہیں جن پہ ایک دوسرے پہ لڑتے رہے ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے کوئی ہاکی لے کے چلا گیا کوئی چرپائیاں لے کے چلا گیا کوئی سالے بہنوی کے نام پہ کمپنیاں کھولتا رہا کوئی نیشنل بینک کے پیسے کھاتا رہا یہ تو وہ لوگ ہیں بھائی اور وہ جو کہتے ہیں نا کھوکر صاحب کہتے ہیں میں تو بڑا ہاکی سے محبت کرتا ہوں اور نو سال میں ان کی محبت دیکھ لی ہاکی سے یا کس سے ہے اس ساری دنیا نے جان لیا ان کو اب جو نا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حیدر حسین کو عدالت نے ایز ای سیکیٹری بحال کر دیا ہے رانہ صاحب سیکیٹری نہیں ہے ان کی فیڈرشن کے اس وقت یہی وجہ ہے جو خطوط لکھا ہے سن گورنمنٹ کے خط لکھا گیا ہے اس خط کو برگیڈیر صاحب نے خود لکھا ہے اور وہ رانہ مجاہد نے نئی لکھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سن حکومت کو کچھ لوگ ورغلا رہے ہیں جن کی باتوں میں نہ آئیں جو دس کلو روپے سن حکومت جاری کرتی ہے اس کو دوبارہ جاری کریں یہ اس خط میں لکھا گیا ہے تو یہ بات تو کلیر ہو گئی ہے کہ پاکستان ہونکی فیڈرشن کا سیکیٹری آج بھی حیدر حسین ہے تو ہمیں اس کو سیکیٹری کے نئے میں کوئی حرج نہیں ہے جی ہے نہیں بھائی نہیں بھائی دیکھیں جو بھی ہے حیدر حسین سیکیٹری ہے اب مجھے تو یہ پتا چلا شاید حیدر رانہ مجاہد وہ سیکیٹری کے کمرے میں ہی نہیں بیٹھا ہے ٹھیک ہے آخری میرا سوال ہے آخری سوال ہے جو پاکستان ہاکی تو بھگ نہیں رہی ہے کوئی ہاکی کھیلتا نہیں اس لئے ہاکی بھگ نہیں رہی ہے لیکن یہ جو ہاکی کا ہاکا ہے آپ کو لگتا ہے اولمپیان اس سے بھگ گئے ہیں دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اپنے مفات کے لیے سب کچھ بھیج دیتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں کا وطیرہ ہے کہ ہمارے ہاں کے لوگ کتنے بھی اولمپیان انٹرنیشن ہیں ہر آدمی کریکٹر والا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے تھنکی سو مچ اولمپیان انٹرنیشن